بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہمارا لیکچر 23 اچھا ہم نے اسے جو پچھلا لیکچر تھا اس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا فنکشنز آف رینڈم ویریبلز جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کسی بھی رینڈم ویریبل کو دیکھ سکتے ہیں ایسا کہ وہ خود ایک فنکشن ہو کسی اور رینڈم ویریبل کا جس میں سیمپل سی اگزیمپل ہم نے دیکھی تھی کہ اگر ہم انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں اپنے موبائل پیکج پہ پہ سے پوسپیڈ ہے ہمارا تو ہمارے انٹرنیٹ یوزیج کی بیس کے اوپر ہمارا جو بل ہے وہ آئے گا جو بل ہے اب وہ بھی ایک رینڈم ویریبل ہے اور جو ہم انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں وہ بھی ایک رینڈم ویریبل ہے سو ہمارا جو بل ہے جو ایک رینڈم ویریبل ہے تو وہ کس پر depend کر رہا ہے کہ ہم نے کتنا انٹرنیٹ use کیا اب اس کے لئے ہم نے بہت ساری اگزمپلز دیکھی تھی ہم نے اگزمپلز بھی دیکھی تھی جس میں ہم فنکشن کیسے بنا سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں آج ہم تھوڑا سا continue کرتے ہیں اور ایک اگزمپل جو میں نے کاپی کی ہوئی یہاں پہ اس کو دیکھتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں monitor three customers purchasing smart phones at the phone smart store and observe whether each buys an apricot phone for $450 اور a banana phone for $300 ٹھیک ہے سو ہم نے three purchases دیکھنی ہے اور ہر purchase میں ہم نے دیکھنا ہے کہ جو phone smart store ہے وہ اس میں کس طریقے سے purchase ہو رہی ہے means کہ apricot phone purchase کر رہا ہے کوئی بندہ $450 یا بنانا phone purchase کر رہا ہے $300 ٹھیک ہے the random variable n is the number of customers purchasing an apricot phone ٹھیک ہے so n جو random variable ہے وہ شو کر رہا ہے کہ apricot phones کتنے purchase ہو رہے ہیں ٹھیک ہے means کہ zero purchase ہو رہا ہے ایک دو تین ٹھیک ہے پریقاade فون بیکھیں گے تو فور فیفٹی انٹو تھری ٹائمز پے ہوگا اور اگر ایک اپ ریکارڈ پرچیز ہوتا ہے ٹھیک تو فور فیفٹی پلس تھری ہنڈرڈ ٹو ٹائمز ہو جائے گا اسی طرح ہم ڈیفرنٹ جو اس کی کمبینیشن ہے وہ بان سکتی ہیں اب اس میں جو سب سے پہلا کوششن ہم سے مانگا گیا ہے کہ ایکسپریس ایم از افنکشن آف این ٹھیک ہے کہ ایم کو جو ہے فنکشن آف این کی فارم میں ریپریزینٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم تھوڑا سا اس کو ورک آؤٹ کر لیتے ہیں کہ ہم یہ کیسا فنکشن بن سکتا ہے ٹھیک تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس اپریکارڈ فونز ہیں ٹھیک ہے اور بنانا فون ہیں ٹھیک ہے تو اگر فرض کریں کہ زیرو بنانا فون پرچیز ہوئے ٹھیک اور لازمی بات ہے کہ ہمارے پاس تین جو فون پرچیز ہوئے وہ ہمارے پاس کون سے ہیں ہمارے پاس بنانا ہے ٹھیک سو اس کی جو ملٹیپلائے کر رہے ہیں ہم کونٹیٹی پرائز کے ساتھ ٹھیک تو یہ ہمارے پاس نائن ہنڈرڈ آ جاتا ہے ٹھیک دوسری آپشن یہ ہے کہ فور ففٹی ایک پرچیز ہوئے ٹھیک ہے تو پھر لازمی بات ہے باقی دو ہمارے پاس بنانا فون پرچیز ہوئے تو یہ ہمارے پاس پرائز بن جائے گی ون زیرو فائی زیرو اسی طریقے سے اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ دو پرچیز ہوئے ہیں تو یہ ایک پرچیز ہوگا ٹھیک سو ہمارے پاس پرائز بن جائے گی اس کے ٹیل فہنڈرڈ اس طریقے اگر ہمارے پاس تینوں کے تینوں اپریکارٹ پرچیز ہوتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ایک بھی سیل نہیں ہوگا ٹھیک سو ہمارے پاس جو پرائز آ جائے گی وہ ون تاؤزن ٹریئرینٹ فیفٹی ڈالرز ٹھیک اب اس کو اگر ہم جنیرک کرنے کی کوشش کریں ٹھیک سو ہمارے پاس کیا آ جائے گا ہمارے پاس ایم اس ایکول ٹو ٹھیک فور فیفٹی ٹھیک این جو ہمارے پاس ہے نمبر آف نمبر آف بنانا اپریکارٹ فون سیلز ٹھیک اب کتی سیل ہوئی ہیں زیرو وان ٹو تھری این یہ آ گئے اب اس میں کیا ہوگا یہاں پہ ہمارے پاس تھری ہنڈرڈ ٹھیک اور اب یہ دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پہ این ہے لیکن کس طریقے سے بن رہا ہے کہ این مائنس سوری یہ ہمارے پاس کیا جگہ تھری مائنس این ٹھیک سو تھری مائنس این سے کیا مراد ہوگی ٹھیک کہ ہمارے پاس تھری مائنس زیرو ٹھیک یہاں پہ این زیرو ہے یہ تھری مائنس زیرو ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ این وان ہے تو تھری مائنس ہمارے پاس تھری مائنس وان آ جائے گا تو یہ ٹو ٹھیک ہے اسی طرح گئے اگر این ٹو ہے تو یہ تھری مائنس ٹو وان آ جائے گا اگر این ٹری ہے تو یہ تھری مائنس زیرو آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس ایک فنکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے 450N پلس 300 اینٹو 3 بائنس این ٹھیک ہے سو یہ ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے اس کا یہ پارٹ اے ہمارے پاس آ جاتا ہے ایکسپریس ایم ایز ای فنکشن آف این ٹھیک ہو گیا اب سیکنڈ پارٹ کیا کہتا ہے کہ ہم نے پی ایم ایم پی ایم آف ایم فائنڈ کرنی ہے ٹھیک تو اس کے لیے بی پارٹ کے لیے ہم سب سے پہلے کیا دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اس کی جو رینج آف ایم ہے ٹھیک ہے رینج آف ایم ٹھیک وہ ہمارے پاس یہاں پہ بھی آ جاتی ہے کینٹ زیرو کے لیے ہمارے پاس کیا جاتا ہے 900 ٹھیک ہے یہ فنکشن ہے ویلیو سپوٹو نہیں ہے یہیں سے ہم دیکھ کے لگ سکتے ٹھیک ہے 1 0 5 0 ٹھیک ہے اور اسی دیکھے سے 1200 اور 1350 ٹھیک اب یہ کیا ریپریزنٹ کر رہا ہے کے لیے زیرو اپاری کار فون ہے وون اپا کار فون ہے ٹو اپا کار فون ہے یا تھری اپ کے کار فون ہے ٹھیک اب جو ہمارے پاس اوپر پی ایناف ایم گیون ہے اس کے حساب سے ہم اس کو پی ایم اوف ا ایم لیکلیں گے ٹھیک سو کیا ج آجائے گی پروبیٹی تو چینج نئی ہوگی ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس زیرو اپریکار فون سنہل ہوئے ٹھیک تو اس کی probability کے 0.4 اب اس کی جو corresponding ہمارے پاس m کی value آتی ہے وہ کیا آتی ہے m is equal to 900 اسی طریقے سے 0.2 ہمارے پاس کیا ہے 1, 2, 3 سیل ہو رہے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا جگہ ہے m is equal to 1, 0 1, 0, 5, 0 1200 1, 3, 5, 0 and 0 otherwise اب اس کی ہم نے expected value find کرنا ہے so expected value find کرنا quite easy expected value of m کیا آجایے گا is equal to summation of s belongs to s m m times p 1, 0, 8, 0 ٹھیک ہے so ہم نے دیکھا یہاں پہ ہم نے function بھی بنایا ہے ٹھیک ہے so that's quite easy ہم تھوڑا سا work out کر کے اس کو easily بنا سکتے ہیں so function ہم نے find کر سکتے ہیں کیسے کہ expected value of a derived random value ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے it means کہ اگر ہمارے پاس if y is equal to g of x ہے ٹھیک ہے تو ہمیں expected value of y find کرنا ہے ٹھیک ہے so that can be calculated can be calculated from p x of x and g of x without without deriving p y of y see so اس کو find کرنے کے لئے ہمارے پاس جو relation ہے وہ کیا آجے گا expected value of y is equal to mu of y جو ہمارے پاس derived random variable ہے ٹھیک ہے that will be summation of x belongs to s of x ٹھیک g of x into p x of x ٹھیک اب یہ جو ہم نے ابھی example دیکھ ٹھیک ھیک 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 3.6 اس پہ suppose اگر ہم نے p mf m نہیں find کرنی تو ہم نے direct expected value find کرنی ہے تو ہم اس پہ یہ relation use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے so کیسے ہو جائے گا so that will be expected value of m ٹھیک so ہمارے پاس اس میں جو relation ہے اس حساب سے ہمارے پاس کیا جائے گا summation n belongs to range of n ٹھیک g of n and p n of n ٹھیک سو اس کو بھی ہم values پوٹ کر لیتے ہم ٹھیک سو function ہمارے پاس کیا نکلا ہے جو function ہمارے پاس آیا ہے وہ ہے ہمارے پاس 450 n plus 300 into 3 minus n ٹھیک means ہمارے پاس n belongs to s of n ٹھیک ہمارے پاس function 450 n minus 300 n of sorry 3 minus n into p n of n سے so n کی range ہمارے پاس موجود ہے ٹھیک ہے n کی range کیا ہمارے پاس s of n ہمارے پاس کیا 0 1 2 3 ٹھیک سو یہ values ہم اس پوٹ کرتے جائیں گے and we will see کہ یہ exactly same relation بنت ہے جو ہم نے اوپر فائنڈ کی اس میں جب 0 پوٹ ہے تو ہمارے پاس کیا جگہ 900 اور into p n کے 0.4 پلس پھر جس وقت اس میں 1 پوٹ کریں گے تو ہمارے پاس کیا جائے گا 1050 into 0.2 پلس جس وقت 2 پوٹ کریں گے تو ہمارے پاس کیا جائے 1200 into 0.2 اس میں n کے وی 3 آجے گے تو ہمارے پاس کیا جگہ 1350 into 0.2 so answer ہمارے پاس 1080 ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ ہمارے پاس جو ڈیرائیو 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 ہے اس کے اگر ہمارے پاس PMF نہ بھی موجود ہو تو ہمارے پاس اگر function given ہے ٹھیک ہم اس سے بھی ڈیرائیو ڈیرائیو کر سکتے ہیں expected value ٹھیک ہمارے ڈیرائیو 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 ٹھیک ہو پاس ڈیرائیو 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 پہلی ہمارے پاس کیا ہے کہ difference between difference between a random variable and its expected value ٹھیک سو اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد ہمارے پاس کیا ہے کہ expected value of x minus mu x اب یہ جو ہمار پاس آتا ہے یہ ہمیشہ ہمارے پاس جو term آتا ہے یہ 0 آتا ہے اس کو ہم proof کر سکتے ہیں that is quite simple جی سو کیسے کر لیتے ہیں کہ ہم define کرتے ہیں g of x equal to x minus mu of x so so ہمارے پاس کیا جگا summation x belongs to s of x so x times p x of x minus mu x p x of x okay اب summation کو ndر لے جاتے so یہ ہمارے پاس کہا summation x belongs to range of x x times p x minus summation x belongs to range of x mu x p x of x okay اچھا اب اس relation کو گھر سے دیکھیں تو یہ basic definition ہے ہمارے پاس expected value of x کی یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں which is mu of x okay minus constant ہے اور اس کیوں پر یہ apply نہیں ہو رہا summation to mu of x پائر لیائیں گے mu of x so ہمارے پاس ہمارے پاس اندر کیا بچ گیا this one p x of x so یہ اگر basic definition ہم نے جہاں پہ pmf کی کی تھی کہ اگر ہم summation کریں کسی بھی pmf کی over the range of that random variable تو یہ ہمارے پاس کیا آتا ہے one کے برابر آتا ہے so ہمارے پاس یہ relation پھر کیا reduce ہو جے گا mu x minus mu x which is 0 clear ہو کی بات یہ تو تھی ایک simple first property جس وقت اگر ہم کوئی random variable لیں اور اس میں سے expected value کو minus کر دیں اور پھر اس پورے کا ہم جو difference ہے اس expected value لیں تو وہ ہمیشہ 0 آئے گی وہ ہمیشہ 0 آئے گی اچھا second property اس کی 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 وہ ہے ہمارے پاس linear transformation ٹھیک ہے linear transformation linear transformation میں کیا کہتے ہے ہمارے پاس کوئی random variable ہے ٹھیک ہے for any random variable x اگر ہمارے پاس expected value ہم لیں ax plus b ٹھیک ہے سو وہ کس کے برابر آئے گا a expected value of x plus b یاد رکھے جب expected value کو open کریں گے ٹھیک ہے سو ہم addition کے اوپر easily کیونکہ linear transformation ہے اس کے اوپر بھی expected value آجاگی اس پہ بھی expected value آجاگی لیکن جو expected value of constant ہے ٹھیک ہے ہم expected value of expected value of constant is constant ٹھیک ہے itself ٹھیک کیونکہ وہ change نہیں ہو رہی وہ ایک نمبر ہے اور اگر ایک نمبر کی ہم ایک ہی نمبر کی ہم جس لیک average نکال تو ہم 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 نمبر آئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو یہ ہمار پاس دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمار پاس اس کی لینیر ٹرانس فرمیشن آ جاتی ہے اچھا اس کو سمجھنے کے لئے ہم ایک 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 دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ایک 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 کپی کر لیتا ہوں اچھا یہ ہمار پاس آگیا ہے جی 3.7 اب اس میں کیا کہتے جی the number of memory chips m needed in a personal computer depends on how many application programs a ٹھیک ہے the owner wants to run simultaneously ٹھیک number of memory chips ہمیں کتنی ضرورت ہوں گی personal computer میں کہ کتنے اس نے programs چلانے اس پہ depend کرتے ہے the number of chips m and the number of application programs a are described by m یہ ہمیں ڈسکرائب ہے کہ اگر ہمارے پاس 4 chips ہو تو ہم 1 program چلا سکتے ہیں 2 program بھی 4 chips پہ چلا سکتے ہیں لیکن 3 programs کے لیے 6 chips چاہیئے اور اس طرح سے 4 programs کے لیے 8 chips چاہئے اور اس طرح سے ہمارے پاس PMF of a ہے ہمارے پاس given ہے 0.1 into 5 minus a اور a کیا ہو سکتے 1 2 3 4 یا 0 otherwise چاہے سب سے پہلے ہمیں simple پوچھا ہوئے کہ what is the expected number of programs mu a which is e of a چاہے سو ہم یہ point کر لیتے ہیں پہلے e of a اور mu a چاہے سو ہمارے پاس کیا جاتا ہے summation ہمارے پاس کیا جائے s belongs to range of range of a small a belongs to range of a ہمارے پاس کیا جگا a times p a of a so یہ ہمارے پاس کیا جگا یہ range کی ہے 1 سے 4 تک ہمارے پاس 1 1 پہ probability اس پہ بھی 1 پوٹ کر دیں گے 2.1 into 4 0.4 آجا گا ہے اس دے کے سے 2 into 2 پوٹ کریں گے تو 5 minus 2 is 3 تو 0.3 اور اس دے کے سے 3 پوٹ کریں گے تو ہمارے پاس 0.2 آجا گا اور 4 پوٹ کریں گے تو ہمارے پاس ہمارے کے 4 into 0.1 آجا سو یہ سم آپ ہو کے ہمارے پاس کے آجا ہے 2 سو ہمارے پاس اس کی expected value آجا ہے آجا اے number of programs تو وہ ہمارے پاس ہے یا number of applications وہ کہ ہمارے پاس 2 آجا دوسرا پارٹ کہتے express m the number of memory chips as a function of m is equal to g a so ہم نے اس کا function ہے اس کی form میں اس کو لکھنا ہے so that's quite simple so ہمارے پاس m b پار ہمارے پاس m which is function of a س so ہمارے پاس 4 chips ہیں ٹھیک ہے تو a کتا a applications کتی ران سکتے 1 2 6 ہو تو applications 3 8 applications ہمارے پاس کیا ہے 4 simple function ہے quite easy اچھا آپ کیا کہتے جی third part میں find expected value of m which is expected value of g of a so اس کا second part میں دیکھتے so c part میں کہتے جی expected value of m or which is expected value of g of of a so that is simple quite simple یہاں پہ a is equal to 1 to 4 ہمارے پاس g of a probability of a into a اچھا اب یہ ہمارے پاس کہا جگا 4 g of a ہمارے پاس کے 4 ٹھیک ہے اور اس کے لئے probability ہمارے پاس کیتے ہیں 0.4 ٹھے اچھا اس طریقے سے جس ہم اس کو دوبارہ ہمارے پاس 4 ہے ٹھیک ہے g of a اور n ہمارے پاس کیا جاتا ہے a ہمارے پاس کے 2 اس کے لئے ہمارے پاس یہ کیا جگہ 0.3 6 0.2 plus 8 into 0.1 تو یہ ہمارے پاس کہا جاتی اس کے expected value 4 point 8 اچھا اب اس میں کیا کہتے ہے کیا کہتے ہے کہ expected value of m کیا برابر ہے function of expected value کے سو یہ تو ہم نے نکال لی expected value of m ہم اس کو find کر کے دیکھتے ہیں کیا یہ اس کے برابر آتا ہے یا نہیں means we need to find g function in terms of expected value of a find کر اچھا اب expected value of a کتنی ہمارے پاس 2 ٹھیک ہے یہ نکالا میں expected value of a ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں g of 2 find کر نا ہے so g of 2 کس کے برابر ہے g of 2 کس کے برابر ہے یہاں پر دیکھیں g of 2 4 کے برابر ہے ٹھیک ہے so here we can see کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں یہ دونوں جو values ہیں expected value of m is not equal to function of expected value of a ٹھیک اچھا یہ جو ہمارے پاس expected value of m کرنے کی کیا یہ function of expected value of a کے برابر ہے یا نہیں ہے so یہ sometimes بہت rare cases میں یہ ہمارے پاس equal آ سکتی otherwise normally یہ دو quantities ہمیشہ different ہی رہتی ہیں ٹھیک ہوئی بات جی سو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ آگیا ہوگا پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ question پوچھ سکتے ہیں ٹھیک comment section میں اپنی question لکھ دیجئے میں انشاءاللہ جلد سے جلد ان کو آنسر کرنے کی کوشش کروں گا اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ